بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلتو الیل خلق کاف صدق اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت سبری الصلاة والصلاة والسلام عليك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد السلام کی بات نحیدی واجبو لہتراؤ معزز علماء کرام معزز شخصیات دیگر احباب انتظامیاں دعا ہے رب زلجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو چل کے آئے ہیں اس بزم کی اندر قدم قدم پہ اللہ جزا نسی فرمائے حضرات محترم جس طرح میرے پیارے معزز علماء کرام یہ بات واضح فرما رہے تھے کہ میرا اسلام بڑا خوبصورت ہے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم سارے نبیوں کا حیاء کرتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش جتنے بھی نبی رسول پیغمبر تشریف لائے ہم سب کی عزت کرتے ہیں یہ تعلیمات رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں لوگوں کو کہ سب نبیوں کی شان سبحان اللہ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کسی نبی کی نبوت کا پرچم پوری دنیا میں نہیں لہر آیا کسی رسول کی رسالت کا پرچم پوری دنیا میں نہیں لہر آیا قرآن تو آئے فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا الٰا قَوْمِ ہم نے نُوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا موسیٰا الٰا قَوْمِ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا دیگر انبیاء اکرام کا ذکر آیا فرمایا فلاں نبی علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف فلاں نبی علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا لیکن جب زہرہ کے بابے کی باری آئی جب میرے مدینے کے تاجتار کی باری آئی تو اللہ کا قرآن دوا ہے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے انی رسول اللہ علیکم جمعیہ یہ میرا محبوب جو آیا ہے نا ایک قوم کی طرف نہیں ایک ملک کی طرف نہیں ایک شہر کی طرف نہیں بلکہ میرا محبوب سب کے لئے نبی بن کے آیا ہے سب کے لئے نبی بن کے آیا ہے سارے جہانوں میں لئے نبی بن کے آیا ہے بلکہ مذہب کی بات بتاؤں جب بھی کوئی نبی تشریف لائے نا انہوں نے یہ فرمایا کہ میں جڑا والے لوگوں کا نبی بن کے آیا ہے دوسرے نبی تشریف لائے انہوں نے فرمایا میں فیصلہ باد والے لوگوں کا نبی بن کے آیا ہے تیسرے نبی کریم تشریف لائے فرمایا میں لاہور والے لوگوں کا نبی بن کے آیا ہے دوسری مخلوق ترستی رہی کوئی ایسا بھی آئے گا جو فرمائے گا میں ان کا بھی نبی پر کر آیا تو جب تاجدارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کا پیغام سنایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمعیہ تو دوسری مخلوق انتظار میں تھی کیا ہمارا بھی اعلان ہوگا تو صاحبِ مشکات حدیثِ باقی نہیں کرائے تاجدارِ ختمِ نبوت نے فرمایا اے دوسری مخلوق گبراؤ نہیں ارسل دو اللہ نے جس جیس کو بھی پیدا کیا ہے میں اسی کا نبی پر کروں تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے چرند، پرند، جمعدات، نبتات، حیوانات، کائنات کی ہر چیز میں سب کی طرف نبی بن کے آیا اور یہی وجہ ہے پھر ہر مخلوق میرے مصطفیٰ کو جانتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر مخلوق میرے مصطفیٰ کریم کو جانتی ہے اب پتھر کے نہ تو کان ہے نہ تو آنکھ ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح میرے محبوب کو جانتا ہے ابو جیل کے ہاتھ میں ہے ابو جیل کہتا ہے بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے فرمایا یہ نہ یہ نہ بتا ہے تجھے کہ یہ ہسی کون ہے تو کنکریوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوسری حدیث پاکی مجھے یاد آگی جیسے پیر کرم شاہ نے اپنی زیان نبی کے اندر لکھا تفسیر میں نے کسیر نے بھی لکھا دیگر مفسرین کرام نے بھی لکھا کہ میرے مصطفیٰ کریم ایک ندی کے کنارے پہ سیر کر رہے ہیں آج صدیق ساتھ نہیں ہے پیارے فاروق بھی ساتھ نہیں ہے شیرِ خدا بھی ساتھ نہیں ہے اکیلہ اللہ کا نبی سیر کر رہا ہے توجہ کر رہا ہے یہ منظر دیکھا ہے ابو جیل کے بیٹے اکرمہ نے وہ اس وقت ایمان نہیں لیا تھا اس نے کہا آج بیلی اکیلہ مل گیا ہے چار باتیں نہ کر لیں وہ بھی دوڑتا دوڑتا ہو گیا کہتا ہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے فرمایا صدقتہ تونے ٹھیک سنا ہے وہ کہنے لگا پھر نبی تو بڑا باکمال ہوتا ہے بولی انا کیا کہتا ہے نبی تو بڑا باکمال ہوتا ہے فرمایا تونے یہ بھی ٹھیک سنا ہے تو وہ کہتا ہے پھر کوئی کمال دکھاؤ گے تو میرے مصطفیٰ کریم کا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا ہے میرے بدینے کے تاجدار امام النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے فلان معاملے میں عبور حاصل ہے فلان کے نہیں بلکہ مسکرا کے فرمایا ارے اکرمہ کمال مانگنا تمہارا کام ہے اللہ کی عطا سے وہ کمال دکھانا مصطفیٰ کا کام ہے پھر بزمی کائنات نے دیکھا ابو جیل کا بیٹا اکرمہ وہ کہنے لگا ذارک الحجرالذی فی الجانب الاخر وہ جو پتھر پڑے نا ندی کے کنارے پہ آپ اسے حکم دیجئے وہ آپ کے پاس آ جائے اسے حکم دیجئے اس کا ذہن کیا تھا نہ تو وہ دیکھ سکتا ہے نہ ہی پتھر سن سکتا ہے تو لہذا نہ وہ دیکھے گا نہ وہ سنے گا لہذا میرا موقف مضبوط ہو جائے گا کہ نبی تو یہ پتھر تو اس کی بات مانتا ہی گا بس کیا ہوا فأشارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم نے بھی اشارہ کیا پتھر ہلا پتھر ہلا اس نے اپنے آب کو اٹھایا ندی میں پھینکا تیرتا ہوا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آگیا تیرتا ہوا تیرتا ہوا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آگیا تو اس پت بھلینا بزم کائنات میں سب نے یہ کہا اے آمنہ کلال تیرے جیسا کوئی نہیں بھلینا اے آمنہ کلال آپ جیسا اس بزم کائنات میں کوئی نہیں سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی مقلوق میرے مصطفیٰ کریم کو جانتی ہے صحیح مشقات لکھتے ہیں ایک بندہ وہ اٹھا کے وہ بھی مردہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آگیا کہتا ہے اے مدینے کے تاجدار اگر یہ گو آپ کا کلمہ پڑھ لے آپ کے نبی ہونے کی تصدیر کر رہے تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا میرے مصطفیٰ کریم نے اس طرح نگاہ نبوت اٹھائی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ انعیت پہ لاکھوں سلام بس نگاہ کا اٹھنا تھا سب سے پہلے تو اس نگاہ کی برکر سے اللہ نے اس گو کو زندہ کر دیا اب وہ زندہ ہوتھی اور میرے مصطفیٰ کریم کو تکنے لگ گئی جب اس نے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کی اس برکر سے اس گو کو بولنے کی طاقت میں لگئی میرے مدینے کے تاجدار نے فرمایا منتابد گو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے گو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ زی فی السماع عرشو اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے فرمایا من آنا باتا میں کون ہوں بل یہ اس کی ٹرانسلیشن پنجابی ہمیں نہ کر لیں تاکہ آپ کی سستی دور ہو جائے بول کر کہتے ہیں مدنی مدینے والیاں نہیں سوڑیاں تیرے نال دا مدنی مدینے والیاں نہیں سوڑیاں تیرے نال دا یہ سارا زمان ہے گدہ میرے سوڑیاں تیری آل دا سارا زمان ہے گدہ میرے سوڑیاں تیری آل دا کو بھول کر کہتی ہے اے مسدار وے پنج تند گھل آباد رے زہراب دل جن کوئی لجنی پالدہ جن اے گران پالدہ